بلخصوص ہمارے لیاقت بھائی کی بڑی دریدہ خواہش تھی آگو خواہش پوری ہونے جاری ہے سبحان اللہ مگر اس ہاں ہاں جناب شیرال بھی شامل ہے تو صرف پہلے کہ میں بڑے آسان لبو لہجے میں میں گیاروی شریف کی حقیقت کو واضح کروں دلائل و براہیم کی آئمے میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اگر آپ اس کا کرجمہ اور اس کی شر سماعہ کر لیں صرف گیاروی شریف کا مسئلہ نہیں ہزاروں مسائل کا حل نکل آئے پوری توجہ سوئے گا یہ ہماری درس کی محسن درسل میں تو آر انداز تقریح کا نہیں ہوگا درس کا انداز ہوگا آپ کے ہمارے ساری کائنات کیا تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد عالی شاد ہے مَا رَعَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَا اِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا کیا کرجمہ اس کا ہے ہمارے آپ کی آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومنین جسے اچھا کہہ دیں یا مومنین کی نگاہوں میں جو شئے اچھی ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ شئے اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے جسے مومنین پسند کرنے اللہ اسے پسند کرتا ہے جسے مومنین حسن کہنے اللہ اسے حسن کہتا ہے جسے مومنین جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ اسے اچھا دماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز اچھی ہے تو محترم اسی حدیث سے بہت سارے مسائل کا بڑی آسانی کے ساتھ میں حل نکل جاتا ہے وہ یوں جو ہمارے معمولات اہل سنت ہیں اگر محترم اس کے دلائل اگر کوئی بندہ پیش نہ کر سکے تو اگر کوئی کہے ان چیزوں معلومات کے دلائل قرآن میں نہیں ہیں احادیث میں نہیں ہیں عربائی امت میں نہیں ہیں شکری کتابوں میں نہیں ہیں تو محترم یاد رکھے اس حدیث کی دوشنی میں نئے ہونا کی دانیل ہے اس لیے کہ ان معمولات اہل سنت کو بڑے بڑے عوضیاء نے بڑے بڑے علامہ نے بڑے بڑے فضالہ نے بڑے بڑے حفاظ و قرآن نے بڑے بڑے اکتاب و اگواز و ابدال نے اچھا سمدھا عمل کیا ہے ان کا اچھا سمدھا عمل کرنا ہی بلا توبا یہی دانیل ہے کہ خدا کی بارگاہ میں یہ عمل اچھا ہے یہ عمل قابل ستائش ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے وصول فرق کا قردہ ہے اصل شیع اباحت ہے یعنی یوں سمجھیں کہ ہر شیع کی اصل کیا ہے مباح ہونا ہے جائز ہونا ہے اور آسان کر دیں ہر چیز جائز ہے یوں کہ ہر چیز مباح ہے ہاں جس چیز کے بارے میں نص وادد ہو جائے قرآن کی آیت آ جائے یا حدیث نبوی آ جائے کیچیز حرام ہے ہرام سمجھ لی گئے تو شیع بزا صبح حرام ہو جائے گی اور جس شیع کے بارے میں بظاہر قرآن بھی خاموش ہے سرکار کی حدیثیں بھی خاموش ہے تو قرآن و حدیث کی خاموشی یا قرآن و حدیث میں اس کے جواز کی دلیم نہ ملنا اسی کا نام ہے مباح ہونا چاہیے ایک بات اور یاد اچھیے گا کہ جو لو بار بار کہتے ہیں یا ربی شریف کہاں ہے ثابت کرو فاتحہ خانی کرنا ہے جائز ہے کہاں ثابت کرو درود و سلام پڑھنا کہاں جائز ہے ثابت کرو اور یا اللہ کے آراز منانا کہاں سے ثابت ہے ثابت کرو کہاں سے جائز ہے ثابت کرو تو محترم ان حضرات سے یہ کہہ دیں کہ جو کسی چیز کا انکار کرتا ہے نا دلیم اس کو دینا پڑتی ہے تم انکار کرتے ہو تمہیں دلیم دے رہی ہے نہ کہ ہمیں دلیم دے رہی ہے اگر آئیے ہم آپ دلیم دے ہی دیتے ہیں تاکہ فندہ کلیرز ہو جائے انفیوزن دور ہو جائے شبہات کا خاتمہ ہو جائے شک کو شبہ دور ہو جائے آپ میں دیکھا ہوگا میں درمیان میں بار بار میرے بچے کو بلادہ قرار کروں قرآن پاک لے کے آؤ میں کوئی سوچ رہا تھا آپ سن کے خوش ہو جائے گی چیز مل گئی انتے ہیں مغبات اتانے سے پہلے یہ بہت دور بتا دوں یہ تو گیارہ تاریخ ہے گیارہ گیارمی رب کائنات کو بہت پسند ہے خدا بن قدوس کو بہت پسند ہے یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوبوں کو جہاں آزمایا یا محبوبوں کے درزات کو بلند و بالا کرنا چاہا رب نے اپنے پیانوں کو آزمانا چاہا یا رب اپنے محبوبوں کے درزات و مراتب کو بلند و بالا کرنا چاہا یا اپنے محبوبوں کو قرب و رضا سے ستشار کرنا چاہا تو رب کائنات نے تاریخ بھی کیا رکھی دن دس کا اور رات گیارہ ہی تھی اور دن دس کا تھا اور رات گیارہ ہی تھی حضرت نور علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پہ رکھی تو محترم ساری اٹھا کر دیکھو دن دس کا تھا اور رات گیارہ ہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نارے ممدود کو بلزار بنایا گیا دن دس کا تھا اور آکھ جارہ رہا گگی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے euhreachیٰام کے سارے دیا گر ڈنابی عالیٰ پست ہو گئے شکست خردہ ہو گئے وہ دن بھی دس کا تھا اور رہا بیادیеро رہا گڑی حضرت ابراہیسول علیہ السلام کو کوئن سے بچایا گیا وہ دن دس کا تھا اور آکھ جارہ حضرت خید یاکو علیہ السلام کی آنکھوں کو روزنی ملی بینائی واپس آئی دن دس کا تھا اور آت بیارہ کے تھی اور میرے امام حسین نے جب اس نام پر لوگوں نے سرخون ماننے کوشش کی اپنوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے محترم ایسے موقع پر رسول کے دکھتے دگر امام حسین نے جو قربانیاں دی جو عیسار پیش کیا ہے وہ دن دس کا تھا اور آت بیارہ کے تھی یہ دیارہ بھی بہت پسند ہے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں وہ دن دس کا ہوتا تھا اور آت دیارہ بھی ہوتا تھا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ گیا بڑی مسئل آئیت ہے نا بارہ سنتے ہوا کیا ہے اَلَا اِنَّا عَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا اُنْ يَحْزِنُوا اَلَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا مِتْتَقُونَ اے بھی جارمیں پارے رہے ہیں سبحان اللہ یہ آیت بھی اولیاء اللہ کی شان میں جارمیں پارے رہے ہیں اور حضر تو یہ ہے فقط جارمہ پارا نہیں رکو بھی جارا ہے وہ جارمہ پارا کاران سنتا ہے اسے پہن نہیں الفار بھی جارا ہے سبحان اللہ اللہ چار لا خوف ولا سات ہم آج کچھ لے کریں علا اِنَّا اولیاء ب اللہ چار لا خوف ش علی سات ہم ولا نو ہم دس یحسنون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ مرکب مان رہے ہیں تو ہم نے انسرادن کہانا انسرادن کہانا مختلف الگ الگ طرح کہانا آپ ترقیب کے لئے حاصل وہ مرکب ہوا جو شبار کی تھی آلا اِنَّا اولیاء اللہ عِلَيْهِ شَاحِ اللہ ایک انہ دو اولیاء اللہ تین لا خوفن چار علیہم پانچ اولاہم چھے یہزنون ساتھ اللہزین آمن وگانون نس جت تکون یارہ کتنے ہوئے یہ ملوز ہیں یارہ 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 سرگید درکے دیکھو مرقب لے کے دیکھو یارہ الفاظ ہوتے ہیں میرے خدا کو یارہ کتنی پسند ہے رب کا اداد نے اولیاء اللہ والی آیت ناظر کی تو یارہ پارے میں یارہ بارہ وگو کی اندر میں اور تو اولیاء اللہ کی شان میں آیت ناکھی فرمائی اس کے الفاظ مفردن بھی یارہ اور مرقب کے لحاظے بھی یارہ الفاظ ہوتے ہیں ازاز ملا رب کا اداد کو یارہ بہت پسند ہے تب ہی تو یارہ ہے بہت پسند ہے برے بڑے لہذا حدیث کی آئے میں ہمیں بالکل کہہ سکتے ہیں رب کائنات تو بھی جاروی پسند ہے اب آئیے یہ جاروی اتنی عام کیوں ہو گئی کسی بھی ولی کا عرص سال میں ایک بار بناتے ہیں نا پہی داتا صاحب ہو کے خادہ صاحب ہو عرص کتنی بار بناتے ہو سال میں ایک بار تاریخ وہ سال آتی ہے عرص مناتے ہیں مگر کیا معمولہ ہے یہاں تک کہ باروی شریفی ہم لو سرکار کی جو عامد کا درشن مناتے ہیں وہ بھی ہم کب مناتے ہیں سال میں ایک بارناتے ہیں باروی کا مہنہ آتا ہے بارہ تاریخ آتی ہے مہنہ آتا ہے تو عمر کو مناتے ہیں اور ہر ولی کا عرص سال میں ایک بار مگر کیا معمولہ ہے کہ وہ سی آدم کی جاروی ہر مہنہ منائی نہ کی ہے جہاں جہاں دو سی آدم کی عقیدت مندال موجود ہیں ان کے چالے بازے موجود ہیں اور ہیں بھی ہر زیادہ موجود کوئی ایسا چھتا نہیں تو دو سی آدم کے ماننے والوں سے خانی اور یہ بھی آپ کی مگمولیت کی دلیل ہے دو سی آدم دیگر ولی کی یاد یا ان کا عرص منایا جاتا ہے تو سال میں ایک بار مگر سرکارِ غوثی آدمی گارہ بھی ہر مہینے گارہ تاریخوں میں آئی باتی ہے اتنی مقبولیت کیوں اتنی ہر دل عزیزی کیوں اتنی محبوبیت کیوں حالہ کہ میرے غوثی آدم نہ تبی تابعی ہے نہ تابعی ہے نہ صحابی ہے مگر اس کے باوجود اتنی مقبولیت کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جاننے کے لئے امامِ یافعی کے قول کو دیکھنا پڑے گا حضرتِ امامِ یافعی فرماتے ہیں سرکارِ غوثی آدم کی عادتِ کریمہ تھی آپ ہر مہینے کو گیارہ تاریخ دن گیارہ کا ہوتا رات بارہ ہی کی ہوتی یعنی ہر مہینے کی اسلامی مہینے کی گیارہ تاریخ کو دن گیارہ رات بارہ ہی گیارہ تاریخ کو رسولِ کائناتِ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سرکارِ غوثی آدم بلا ناغا ہر مہینہ محفلِ بلا غلقِر کرتے تھے اب یہ بار صلی اللہ علیہ وسلم کی یادہ مناتے تھے ان کا ذنگلِ جمیر کرتے تھے معنوم ہے ایک بار ایسا ہوتا ہے سرکارِ غوثی آدم کی تقدیر کا ستارہ مسکرام ہوتا ہے یاد رہے یہ غوثی آدم کی انتہائی خصوصیت ہے بلکہ یہ آپ کا ماں بہار، ماں بہیر، ماں بہیر انتیاز وہ اصل ہے کہ غوثی آدم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، پانچ بار نہیں بلکہ مطابدل بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمِ خانہ نہیں بیداری کے حالت میں سرکارِ زیادہ سرکار کے بیدار سے مشرف ہوئے نعرہِ تکبیر اللہ نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ خیدری یا علی نعرہِ غوثیہ یا غوثیہ سرکارِ غوثیہ آدم کی اداع سبحان اللہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو اپنے آنا دان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا عمیہ فیلے ملان منانا ان کا زیادہِ جمیل کرنا ان کی ناتے پڑنا ان کا تذکرہ کرنا میرے سرکار کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ میرے آقا نے حالتِ بیداری میں بوسِ عظم کو زیادت سے مشرف کر کے سرمایا عبدالقادر تم ہمیشہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو دن گیارہ کا ہوتا ہے دان بارہ کی ہوتی ہے تم ہر مہینے گیارہ تاریخ کو میری یاد بناتے ہو برادر جبیل کرتے ہو میں تمہیں مشدائق کا پزا دیتا ہوں خوشکبری دیتا ہوں تم نے میری یاد بنائی ہے کل کہامت تک میری امتیں تمہاری گیارہ بھی بناتے ہیں گیارہ بھی بناتے ہیں موسیقی